اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہنستعین و خیر المعین و صل اللہ علیہ وسید الانبیاء والمفصلین و علیہ آل طاہرین المعصومین اما بعد امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے محبوب اور پیاری چیزوں میں پسندیدہ چیزوں میں سے ایک نماز اور نماز میں سے بسر فرس نماز اول وقت نماز سے متعلق جنابی امیر اللہ علیہ السلام نے ناحی البلاوہ میں کیا کیا فرمایا کچھ ہماری ویڈیوز اس پہ موجود ہیں اس تفصیل میں نہیں جاتے فقط اتنا عرض کرنا ہے کہ نماز اول وقت علیہ کو کتنی پسند تھی اور اس کے لئے اگر آپ بحار الانوار کو جا کے دیکھئے جلد تیراسی میں جنگ سفین کا اور وہ بھی جس دن جنگ اپنے عروج پہ تھی جناب عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ میں نے جناب امیر المومنین کو دیکھا کہ بار بار سورج کی طرف دیکھتے ہیں میں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا دیکھ رہے ہیں فرمایا ابن عباس دیکھ رہا ہوں نماز زہر کا وقت کب ہوتا ہے ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا یہ کون سا وقت ہے نماز کا تو جناب امیر فرماتے ہیں ہم ان سے لڑ تو نماز ہی کے لئے رہے ہیں اور یہ پھر اول وقت کی نماز تیروں کے اس میدان میں مسلح بچھایا اور نماز پڑھ کے ہمیں نماز کی اہمیت بتلائی اور جب امیر المومنین نے یہ انداز اپنایا تو پھر یہی باپ کی تربیت کربلا کے میدان میں گویا جناب سید شہدان دہراتے ہوئے یہ اب سیدہوی نے کہا مولا وقت نماز ہے امام نے فرمایا اللہ توجہ نمازیوں میں سے شمار فرمایا تُو نے نماز یاد کرائی ماذا اللہ پہ عمر اکرم کے نوازے نماز بھولے ہوئے نہیں تھے پت اتنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی حسینی نماز کو یاد رکھتا ہے تو وہ حسین کے ہاں کتنا محبوب ہوگا اور یہی نماز پھر علی کی بیٹیوں نے نبی کی نوازیوں نے اونٹ کی ننگی پشتوں پہ پڑھ کے ہمیں بتلایا نماز کی اہمیت ہمارے گھرانے کے ہاں کیا ہے لیکن نحج البلاغہ کے حوالے سے خط نمبر ستائیس جنہا بے امیر المومنین نے جنہا بے محمد ابن ابی باکر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا گورنری میں بھی ایک چیز یاد دلائی اور وہ اول وقت کی نماز خط نمبر ستائیس اگر دیکھئے جنہا بے امام فرماتے محمد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہیں مصر والوں پر جو میری بڑی سپاہ ہے حکمران بنا کر بیج رہا ہوں مصر والوں پہ فخر کیا پھر فرمایا محمد نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا اب یہ گورنر کو بھی ایک تلقین کی جا رہی ہے فرصت کی وجہ سے اسے قبل از وقت نہ پڑھ لینا اور مشہولیت کی وجہ سے اسے وقت سے پیچھے نہ ڈال دینا یاد رکھو وَعَلَمَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِّنْ عَمَلِكَ طَبْعٌ لِسْسَلَاتِكَ محمد یاد رکھو تمہارا ہر عمل نماز کتاب ہے یہ والی جو اپنے اوپر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خطبہ نمبر 129 اگر آپ دیکھئے یہاں ایک جملہ جناب امیر فرماتے ہیں اللہم انی اول من اناب وسامع وعجاب لم يسبکنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالصلاة اپنی نماز پر فخر کرتے ہو امیر المومنین فرماتے ہیں اے اللہ میں پہلا شخص ہوں جس نے تیری طرف رجوع کیے اور تیرے حکم کو سن کر لبیک کہی اور رسول اللہ کے علاوہ کسی نے بھی نماز پڑھنے میں مجھ پر سبقت نہیں کی لم يسبکنی اللہ رسول اللہ بالصلاة نماز میں اگر علی سے بڑھ کے کوئی پہلے نماز بھی ہیں کوئی پہلے نماز پڑھنے والے ہیں تو وہ پیغمبر اکرم ہے اس کے علاوہ کوئی علی سے نماز پڑھنے میں بڑھا نہیں ہے تو یہ چیزیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ ہمارے میں امام کے جو محبوب چیزیں ہیں ان کو ہمیں بھی محبوب رکھنا چاہیے کتنی محبوب عوضہ علمیہ کم کے بانی شیخ عبدالکریم حائری کے بارے میں ناقل کرتے ہیں کہ ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے اور یزد کا ایک بہت بڑا تاجر ان کا مہمان تھا سفرہ بچایا دسترخان بچایا اور جب دسترخان بچ گیا تو اس تاجر نے کہا کہ آغا آپ کی ساری زندگی آیات و روایات میں محمد و آل محمد اور قرآن کی تعلیمات میں گزری ہے میری ایک درخواست یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا ویرد کوئی ایسا توصل کوئی ایسا ختم مجیبت لائیں کہ جو میری زندگی کی مشکلات کو حل کرتا رہے آنے فرمایا ضرور تو انہوں نے کہا میں کلم کاغذ لیلوں اور لکھ لوں فرمایا لکھنے کا نہیں ہے یہ کرنے کا ہے اور فرمایا اول وقت کی نماز ہر دکھ درد کی دوا اور ہر مشکل کے لیے مشکل کشا ہے تو جناب عمی اللہ علیہ السلام نے بھی مشکل کشا نے اپنے پیارے محمد ابن ابی بکر کو کہا اور ہمیں بھی گویا سنایا نماز اول وقت پر وردگار توفیق عطا فرمائے اور اب تک جو کتائیاں ہو رہی ہیں ان کو معاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ